کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بے روزکاری کے بڑھتے ہوئے اعداد و شمار کے پیش نظر موڈی حکومت کو حدب تنقید بناتے ہوئے کہا کہ یہ روزکار کے مواقع پیدا کرنے کے بجائے سرکاری اداروں کو فروغ کر کے عوام کا روزکار چھین رہی ہے گاندھی نے کہا کہ موڈی حکومت بے روزکاری کو حل نہیں کرنا چاہتی حکومت نوجوانوں کے مستقبل سے کھلوار کر رہی ہے اور روزکار کی بابت اس کا کردار ہے بہت مایوس کن واقعہ ہے گاندھی نے کہا کہ سب سے بڑا خوامی مسئلہ بے روزکاری ہے جس کے کچھ براہ راست حل ہے پی ایس یو پی ایس بی مت بیجو ایس ایم پی ایم کو مالی مدد دو مطروں دوستوں کو نہیں دیش ملک کی سوچو لیکن مرکزی حکومت حل کرنا نہیں چاہتی خبل عزی انہوں نے ایک دگر ٹویٹ میں بے روزکاری کی گاندھی نے ٹویٹ کیا موڈی حکومت روزگار کے لیے نقصاندہ ہے وہ کسی بھی قسم کے مطرن جس سے دوستی نہ ہو کاروبار یا روزگار کو فروغ یا سہارا نہیں دیتی بلکہ جن کے پاس نوکری ہے اس سے بھی چھیننے میں لگی ہے ہم وطنوں سے خود انحساری کا ڈراما متوقع ہے عوامی مفاد میں انہوں نے سی ایم آئی ای اور جاری کی ریپورٹ پر مبنی ایک خبر میں پوسٹ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس بار اگس میں پنرہ لاکھ افراد کو ملازمتوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے